اور یہ تم مت سمجھو کہ تمہیں کوئی جو ہے وہ ریڈ کارپٹ کے اوپر چلتے چلتے جو ہے وہ کوئی آکے تو آپ کو بٹھا دے گا کہ آپ دوبارہ بیٹھیں حکومت سنبھالیں اس کے بعد توشہ خانہ لوٹیں اس کے بعد جو ہے وہ فائلوں پہ سین کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی تین کرات کی جو ہے وہ انگوٹھی لیں ہیرے کی اور کبھی آپ کا دل چاہے تو نہیں تین کی جگہ پہ پانچ کرات ہونے چاہیے اس کے بعد آپ ٹرسٹ بنائیں اس کے ٹرسٹی صرف آپ ہوں اور آپ کی زوجہ محترمہ ہوں اور آپ اس ملک کے خزانے کو پچاس ارب کا ٹیکہ لگا کے آپ پانچ ارب روپیہ جو ہے وہ لوٹیں اس کی پراپٹی لے جائدات لیں اس کی ریجسٹریاں کروائیں انتقال کانفرس میں جو ہے وہ وہ تمام ریجسٹریز تمام فردیں جو ہے وہ یہاں پہ پیچ کی تھے آج تک اس کا جواب نہیں دیا آج تک اس نے توشہ کھانا کی گڑیوں کی چوری باقی دیگر تحائف کی چوری کو اور اس کے بعد جہلی رسیدوں کا آج تک اس نے جواب نہیں دیا تو تم چاہتے ہو کہ یہ دوبارہ سے تمہاری جو ہے یہ قوم اور یہ ملک جو ہے تمہارا یرگمال بن جائے یہ ایسے بالکل نہیں ہوگا اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تم اگر سیاستدان ہوتے سیاسی طور پہ تم حکومت میں آتے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرتے لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز اور ایسے کیسز جن کی ڈیتھ پلنٹی سزا ہو اور تم بیٹھ کے جو ہے وہ خود ان کیسوں کی پیروی کرو ان کی پریس کانفرنسز ایک کراؤ اور خود کہہ کے ایسے کیس بنواؤ اور اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تو تمہارے لیے جو ہے وہ اتنے ہی جو ہے وہ جو ہے وہ لطیف جذبات ہوں گے ان لوگوں کے جن کے خلاف آپ یہ ظلم کرتے رہے ہیں اور اب اس نے کہا کہ جی میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا یعنی اتنا جھوٹا اور اتنا یہ بدبخت عمرانی ٹولہ ہے اس کے ٹولے کے جو باقی مہمری بھی ہیں وہ آج ان میں سے تین چار قابو آئے ہیں باقی تو جو دو دھوڑ گئے وہاں سے اور باقی جو ہیں وہ کارکون ہیں سارے اور کارکونوں کے مطلق میں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف وہ گمراہ ہیں ان کی برین واشنگ ہونی چاہیے جس طرح سے دہشتگرد جو ہے نا وہ برین واش کر کے لوگوں کو اپنے کام پر لگا لیتے ہیں ان لوگوں کی بھی جو ہے یہ برین واشنگ ہونی چاہیے وہ سیاسی کارکون ہی جو ہے وہ پہلے ہوں گے جو بعد میں جو ہے وہ اس کی گرمہی کا جو ہے وہ شکار ہوئے تو اس نے یعنی ہر دفعہ یہ کہتا ہے اس دفعہ بھی یعنی تقریباً تین چار دن سے یعنی اتنا بے شرم انسان ہے کہ پچیس مئی کو یہاں سے زلین ہو کے گئے آئیے اور پھر کہا کہ میں چھے دن بعد آؤں گا وہ چھے دن جو ہے وہ تقریباً چھے مہینے کے اوپر جو ہے وہ مہیت ہو گئے اس کے بعد کوئی مہینے کے بعد پھر اس نے کہنا شروع کر دیا یہ عوام میرے ساتھ ہیں کہ میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں حالانکہ اس کو یہ نہیں پاپ معلوم کہ بھئی وہاں پہ جو ہماری جو ہے وہ فیصلوں میں کوئی کمی بیشی تھی جس کو ہم نے بعد میں گیج کر لیا ہے تو وہاں پہ ان حلقوں میں فرق تو دیکھو چار پانچ دار سے زیادہ فرق نہیں ہے اتنا فرق تو چار دن ذرا محنت کر لے تو وہ دور ہو جاتا ہے تو ایسی غلط فہمی کا شکار ہوا کہ جی میں اب عوام میرے ساتھ ہیں عوام اٹھ کڑے ہوئے ہیں قوم اٹھ کڑی ہوئی ہے اب سمندر آئے گا انسانوں کا عوام نے اسے چھبیس مئی کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا اور آج یہ پھر پچھلے کوئی میں دیکھ رہا تھا دس پندرہ دن سے یہی پکارا تھا کہ جی عوام اٹھ کڑے ہوئے ہیں عوام میرے ساتھ ہیں میں یہ کر دوں گا اب عوام جو ہے وہ جلیں بر دیں گے جس کو اس نے پونے چار سال میں جس کا بٹھا بٹھا دیا کوئی ہمیں بتائے کہ ان آٹھ ماہ میں ہم نے کون سی غلطی کی ہے ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اکانومی کو نقصان پچھایا ہے ہم نے تو ہر لمحہ جو ہے یہ کوشش کی ہے کہ ملک جو ہے وہ اس بہران سے نکلے لیکن آپ دیکھیں کہ اکتیس مئی دو ہزار اٹھانہ کو ملک کہاں تھا اس وقت ڈالر کتنے کا تھا ڈالوں کا کیا بھاو تھا چینی کا کیا بھاو تھا گی کا کیا تھا آٹا کتنے میں کلو تھا وہ سارے ریٹ اٹھائیں نا اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ پونے چار سال میں کیا ہوئے یہ پچھلے پورے پانچ سال کا کیا دھرا ہے جس میں صرف آٹھ مہینے جو ہے وہ ہمارے ہیں اور باقی سارا جو ہے وہ پانچ سال کا بقائے عرصہ جو ہے وہ سارا اس کا ہے تو اس بہران سے ملک کو نکالنے کے لیے آئی ایم ایف کا وہ معایدہ جس معایدے کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ وہ عوام کے ساتھ سیدھی دشمی کرنے کے مترادف ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑا عمل اگر نہیں کرتے تو ملک نفالٹ کرتا ہے اگر عمل کرتے ہیں تو عوام کا برا حال ہوتا ہے ہم نے بھرحال کوشش کی ہماری جو موجودہ حکومت کی اکنامک ٹیم ہے انر دی گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اینڈ فینانس منسٹر عساق ڈار صاحب آٹھ سو ستر عرب کا مطالبہ تھا کہ جی اتنا ٹیکس لگائیں تو پھر جا کے جو ہے وہ ملک بچے گا وہ اس کو ایک سو ستر پہ لے کے آئے اور وہ ٹیکسیں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ سہبِ حسیت ہیں مرات یا فتب کا ہے ان کو جو ہے وہ ٹیکس کیا جائے تو آج جب کبینہ جو ہے وہ اس بارے میں غور و فکر کر رہی تھی اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس مشکل سے اپنا معاشی بہران سے ملک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ایک یعنی ایک احساس کی خاطر لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں تو آج کبینہ نے جو ہے وہ اپنی تمام برعات اور تنخواہوں سے جو ہے وہ یعنی رضا کرانا طور پہ جو ہے وہ بیڈرو کیا اپنے آپ کو کہ ہم یہ جو ہے وہ قومی خزانے کی اوپر جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیبنٹ کا بوجھ ہے کیبنٹ کا بوجھ ہے تو ان سے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا اور دیگر جو ہے وہ اعلانات وزیراعظم جو ہے وہ جب کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ نمودار ہو گئے اور کہا کہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وزیراعظم میاں شہباز شیف صاحب نے کہا کہا ہے وہ بھی تمہیں تو کسی بات کی سمجھ آتی نہیں ہے تم تو جپان اور جرمنی کا جو ہے وہ بڑھر ملا دیتے ہو تو اسے تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی وہ بھی تمہاری بیگم صاحب آپ کو بتاتی ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی اور روپے کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے تمہیں توشہ خانہ پورے کا پورا تمہارے گھر چوری ہو کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد جلی رسیدوں پر بک جاتا ہے اور تمہارے کاغذات کے ساتھ وہ رسیدیں نتی ہو جائیں آج شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے یعنی یہ وہ ان کا ڈراما اور فلم تھی کہ جو آج جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش ہوئی اور پہلے جو ہے وہ گھنٹے میں ہی جو ہے نا وہ عوام نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا آج ٹوٹل کوئی دو چار سو آدمی وہاں پہ یہ کٹھا کر سکے بڑی مشکل سے اور اس کے بعد ٹوٹل یہ مہربان تین گاڑیوں میں ٹوٹل جو ہے وہ اسی کے قریب جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں دو تین جو ہے وہ چار ان کے لیڈر ہیں باقی وہی لوگ جو گمراہ ان کے جو ہے وہ جھوٹے بیانیے کے اوپر ہوئے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں اور اس کے بعد چوتھی گاڑی جو تھی پولیس کی کیونکہ ہم نے تو کم از کم پانچ سو کا بندوبست کیا وہ تو سچی بات ہے ہم نے ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہزاروں کی بات کر رہا ہے جیل بھرنے کی بات کر رہا ہے تو یہ تو اس کا جھوٹ ہے اور اس کا جھوٹ جو ہے یہ بالکل ثابت ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہماری اسیسمنٹ یہ تھی جو کل ہم نے میٹنگ کی کہ یہ کوئی پانچ سو آدمی کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے تو وہ اسی کے بعد جب وہ چوتھی گاڑی جو تھی تو وہاں پہ پھر کوئی آئے ہی نہیں وہاں پہ پولیس اعلان کرتی رہی کہ جناب حضور جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے گاڑی حاضر ہے تو جیل نہیں بھرے گی اتنے بندوں سے تو آپ آ جائیں کوئی تھوڑا بہت چلو جیل میں رونک ہی ہو جائے لیکن جو ہے وہ کوئی نہیں آیا تو اب یہ جو ہے یہ وہاں جیل میں موجود ہیں جو کارکن ہیں ان کے متعلق تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں تو ان کی حد تک تو میری جو رائے ہے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناتے وہی ہے باقی جو امرانی ٹولے کے جو ہے وہ روکن ہیں جنہوں نے اس ملک کا بٹھا بٹھایا ہے جو اس ملک کو تباہ کرنے پر اوپر تلے ہوئے ہیں جو اس ملک میں فتنہ افراد تفریہ اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں جن کا اجنڈا امران خان کے اس اجنڈے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاسی عدم استحقام پیدا کیا جائے سیاسی عدم استحقام ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر مستاقم نہیں ہو سکے گا معاشی طور پر جب مستاقم نہیں ہو سکے گا تو نعوز بیلا نعوز بیلا جو ہے یہ ملک اپنا وجود برکران نہیں رکھ سکے گا یہ بدبخت امرانی ٹولا جو ہے یہ اس طرح کی پاکستان دشمنی میں جو ہے یہ ملوث ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی کوشش نہیں ہے اس کوشش میں یہ لگا ہوا ہے آج عوام نے تیسری بار جو ہے اس کی